انہیں کچھ شرم محسوس ہونی چاہیے کہ وہ مالکنڈ یونیورسٹی کا پروجیکٹ جس کا آج وہ افتتا کرنے گئے تھے اس کا آغاز مسلم لیگ نون نے دوہزار پندرہ میں کیا تھا پروویشن آف اکیڈیمک این الائیڈ فیسیلٹیز ایڈ یونیورسٹی آف مالکنڈ سی جیویو پی نے اس ایک عرب روپے کے منصوبے کی منظوری چار مئی دوہزار پندرہ کو دی تھی اور ہماری حکومت ختم ہونے تک اس پہ دو تہائی کام ہو چکا تھا تقریباً چو سٹھ پینسٹھ کروڑ روپے کا کام اس پہ مکمل ہو چکا تھا اور باقی ماندہ چونتیس کروڑ روپے ہم بجٹ میں ڈال کر گئے تھے تاکہ دوزار اٹھارہ انیس میں یہ منصوبہ مکمل ہو جائے عمران صاحب آپ وہ منصوبہ بھی بروقت مکمل نہیں کر سکے جس کے پیسے بجٹ میں ہم ڈال کر گئے تھے چھوڑ کر گئے تھے آپ کی نالائکی اور ناہلی کی وجہ سے یہ منصوبہ دو سال تاخیر سے مکمل ہوا ہے اسے دوزار اٹھارہ انیس میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا یہ بیس سو اکیس میں مکمل ہو رہا ہے تو یہ آپ کی ناہلی اور نالائکی ہے اور آج آپ مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا کے ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم کا خیال نہیں تھا جیسا کہ کل آپ نے پرائے منصوبے پہ مزدوروں کے فلیٹس جو پچھلے دور میں شروع کیے گئے ان کے اوپر اپنے آپ کو ورکر کا بڑا خیرخواہ ثابت کیا پاکستان میں ورکرز کے لیے مکان، فلیٹس، تعلیمی ادارے اور ہسپتال بنانے کی بنیاد نواز شریف صاحب نے تب رکھی تھی جب وہ انیس سو پچاسی اور اٹھاسی میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو آپ کو تو بہت دیر سے سمجھ آئی ہے اور وہ بھی آپ پرائے منصوبے لے کر ان پر اپنی تختیاں لگا کر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے تین سال میں کیا کیا ہے تین سالوں میں آپ کی کونسی کارکردگی ہے جس کے لیے آپ قوم کو کوئی جواب دے سکتے ہیں آپ نے کہا کہ تیس سال میں قوم کو لوٹا گیا آپ کا یہ ریکارڈ بہت پرانا ہو گیا ہے برائے مہربانی اس ریکارڈ کو توڑ دیں اس ریکارڈ کو بجانا چھوڑ دیں لوگوں کے کان پک گئے ہیں چوری چوری ڈاکو ڈاکو سن کے لوگ اس مہنگائی کا علاج چاہتے ہیں جو آپ نے مسلط کی ہے لوگ اس بے روزگاری سلجات چاہتے ہیں جو آپ کی حکومت کی پالسیوں کی وجہ سے نوجوانوں کو جس کا سامنا ہے پاکستان کے کسان اس ڈی اے پی خاد کی قیمت میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں جو نواز شریف کے دور میں چوبیس سو کی ملتی تھی آج پانچ ہزار سے زیادہ قیمت ہو چکی ہے پاکستان کے عوام ملکی معیشت کو بدحالی سے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس جب کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے تو آپ ماضی کے اوپر صرف تنقید کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب مان جائیں کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا مان جائیں کہ آپ کی تیاری نہیں تھی مان جائیں کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے مان جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے مان جائیں کہ آپ کے پاس کوئی صلائیت نہیں ہے اور مان جائیں کہ آپ نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا جب انہیں کہا تھا کہ میں بائیس سال سے تیاری کر رہا ہوں میرے پاس دو سو دنیا کے بہترین ماہرین ہیں جو ہر مسئلہ نوے دنوں کے اندر آکے حل کر دیں گے آج آپ نے صرف ثابت کہہ کہ بائیس سالوں میں آپ نے اپنی جماعت اور اپنے کارکنوں کی گالیاں دینے میں تربیت کی تھی ان کی صرف مخالفین کی کردار کشی میں تربیت کی تھی آپ ایک سوشل میڈیا کی جماعت ہیں آپ سوشل میڈیا پہ ٹرنڈ بنا سکتے ہیں لیکن آپ میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے آپ نے کہا کہ تیس سال ملک میں چوری ہوئی عمران صاحب دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ تک میں پاکستان کا منسٹر فور پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ تھا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کسی فورم پر آ کر بیٹھیں جو چور ہوتے ہیں وہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیویلپمنٹ بجٹ نہیں خرچ کر سکتے انہوں نے چوری کی ہوتی ہے وہ ملک کے لیے سب سے بڑا دفاعی بجٹ نہیں دے سکتے ہمارے پانچ سالوں میں ہم نے بتیس سو عرب روپیہ گیارہ پانچ سالہ منصوبے کے تحت ملک میں ڈیویلپمنٹ پر خرچ کیا ہے آئیے بتائیں اس میں آپ کو کہاں چوری نظر آئے تین سالوں میں آپ کسی ایک منصوبے پر کوئی چوری ثابت نہیں کر سکے ہیں آپ بتائیں پاکستان میں کس حکومت نے پانچ سالوں سے پہلے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی لگائی تھی آپ بتائیں اس سے پہلے پانچ سالوں میں کسی حکومت نے پانچ سالوں میں انتیس عرب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری سی پیک کے ذریعے ممکن بنائی تھی آپ بتائیں کہ اس سے پہلے کون سی حکومت نے پانچ سو عرب روپے پاکستان کی فوج کو دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے دیا تھا آپ بتائیں کہ اس سے پہلے کون سی حکومت نے پانچ سالوں میں چھالیس سے زیادہ نئے یونیورسٹی کیمپس کے منصوبے منظور کیے اور ان پر کام کیا آپ بتائیں کہ اس سے پہلے کون سی حکومت تھی کہ جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کو اتنے کم عرصے میں تین فیصد سے اٹھا کر ساڑھے پانچ فیصد سے اوپر پہنچا دیا ہم نے پانچ سالوں میں دس ہزار عرب روپے اگر کرزا لیا تو اس کے عوض ہم نے گروت کو تین سے پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ پہنچایا ہم نے اگر دس ہزار عرب اضافی کرزا لیا تو یہ سارے توانائی کے انفرسٹرکچر کے اور تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ترقی کی یا چوری کی تو کراچی حیدر آباد موٹر وے پہ سفر کرنے والے سفر اگر آپ نے چوری کا پوچھنا ہے تو ملتان سے سکھر موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو لاہور ملتان موٹر وے پہ سفر کرنے والے سے پوچھیں اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو ہزارہ ایکسپریس وے موٹر وے پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان سے پوچھیں حویلیاں ایپٹ آباد بٹ گرام اور تھاکور تک اور اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے تو گوادر سے کوئٹہ سفر کرنے والے سے پوچھیں اگر آپ نے ہماری چوری کا پوچھنا ہے گوادر خوزدار سفر کرنے والے سے پوچھیں گلگت بلتستان میں جو شہرائیں بنی ہیں یونیورسٹیاں بنی ہیں ان سے پوچھیں مسلم لیگ نون نے چوری کی تھی یا خدمت کی تھی اور آج آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہماری حکومتوں کے منصوبوں پہ جا کے تختیاں لگاتے ہیں اور ہمیں باتیں سناتے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں مان جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے آپ ایک ناکام حکمران ہیں جس نے پاکستان کی معیشت کو کریش کر دیا ہے جس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے رسوہ کر دیا ہے آج پاکستان کا ہر دوست ہم سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ جس کے پاس بھی گئے پیسہ مانگنے گئے جس کے پاس بھی گئے فقیر مانکر گئے وہ کدھر عمران خان جو کہتا تھا میں پیسہ نہیں مانگوں گا خودکشی کر لوں گا اگر آپ نے اپنے کال پر عمل کیا ہوتا تو آج ملک اس طبعی سے بچ گیا ہوتا تو بجائی یہ کہ آپ اپنی حکمرانی پہ توجہ دیں آپ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے آپ کیچڑ اچھالتی ہیں اپنے مخالفین کے اوپر اس طرح حکومت نہیں چل سکتا اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اگر ہم نے چوری کی ہے تو ثابت کریں لیکن جو چور ہوتا ہے وہ پانچ سالوں میں بتیس سو ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ نہیں خرج کر سکتا جو چور ہوتا ہے وہ چار سالوں میں گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی نہیں لگاتا جو چور ہوتا ہے وہ دو ہزار کلومیٹر موٹر ویز نہیں بناتا جو چور ہوتا ہے وہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج پانچ سو ارب نہیں دیتا اور جو چور ہوتا ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفینس بجٹ اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈیویلپمنٹ بجٹ نہیں خرج کر سکتا یہ وہی کر سکتے ہیں جو اس ملک کی خدمت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ہماری خدمت اور ہماری ترقی کے گواں ہیں اسی لیے آپ کو ہر زمنی الیکشن میں مار پڑ رہی ہے اور آپ آ جاتے ہیں گمراہ کرنے کہ جی یہ یونیورسٹی ہیں میں کھول رہا ہوں کون سی یونیورسٹی کھولی ہے آپ نے جس مالکنڈ یونیورسٹی کا حج افتتا کیا ہے یہ مسلم لیگ نون نے دوزار پندرہ میں منصوبہ شروع کیا جسے دوزار اٹھارہ انیس میں مکمل ہونا تھا آپ نے پیسے جاری نہیں کیے دو سال تاخیر ہوئی اور آج جا کے فیٹی کٹ کے آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سیالکورٹ میں مسلم لیگ نون کی یونیورسٹی کے منصوبے پہ آپ جا کے کریڈٹ لے رہے تھے آپ کی چوری پکڑی گئی آج بھی عمران صاحب آپ کی چوری پکڑی گئی ہے یہ یونیورسٹی آف مالکنڈ کا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے جس کا آپ نے افتتا کیا ہے آپ اپنے منصوبوں کا بناہیں آپ نے تو ترکیاتی برجٹ ایک ہزار ارب سے گھٹا کے پانچ سو ارب کر دیا ہے جو سی پیک کے جاری منصوبے تھے ان کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں پچھلے تین سالوں میں کون سا نیا منصوبہ آپ نے شروع کیا سی پیک کے تحت تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ اب آپ مان جائیں کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا مان جائیں آپ کی تیاری نہیں تھی مان جائیں آپ کے پاس ویجن نہیں تھا مان جائیں آپ نے قوم سے دھوکہ کیا ہے اور استیفہ دیں اور گھر جائیں بجائے اس ملک کو مزید تباہ کرنے کے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کیونکہ پاکستان کو دیوالیا کر چکی ہے اب یہ سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی پاس گروی رکھا رہی ہے آئی ایم ایف سے کس دینے کی قیمت یہ ادا کر رہی ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ آئی ایم ایف کا زیلی دفتر بنا رہی ہے اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے بعد سٹیٹ بینک نہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہوگا نہ وزیر اعظم کو جواب دے ہوگا نہ اس ملک کے کسی ادارے کو جواب دے ہوگا وہ صرف بین الاقوامی اداروں کو جواب دے ہوگا ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے تحت ڈیویلپمنٹ اور گروت پاکستان کی سٹیٹ بینک کے پرویو سے نکل جائے گی ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے وہ صرف انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کے ملک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا کاروبار کرے گا اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے سٹیٹ بینک کے جو گورنر اور عودے دار ہیں ان سے نہ نیب پوچھ سکے گی نہ ایف آئی اے پوچھ سکے گی کہ ہاٹ منی لانے کے لیے کس نے کتنا پیسہ کھایا اس کی انکواری نہیں ہو سکے گی تو اگر پاکستان کا وزیر اعظم بھی نیب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو پھر گورنر سٹیٹ بینک کیوں نہیں پیش ہو سکتا یہ صرف پاکستان کی معیشت کو بین الاقوامی داروں کے پاس گروی رکھنے کا منصوبہ ہے جو عمران خان پاکستان کی فائنینشل خودمختاری کا سودہ کر رہا ہے صرف اپنی نالائکی اور اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے چونکہ ان کے پاس اب پیسے نہیں ہیں ٹیکس کٹھا نہیں کر سکے گروت نہیں کر سکے آج بھی بیس سو اکیس میں یہ دوہزار اٹھارہ کی ایکسپورٹس کو کراس نہیں کر سکے تین سال بعد بھی جہاں ہم نے ایکسپورٹ چھوڑی تھی یہ اس سے آگے نہیں جا سکے اس کے باوجود کے چالیس فیضہ دنوں نے ڈیویویشن کی تھی اور اسی طرح میں یہ سوال بھی عمران خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے شفافیت کے مبلغ بنے ہوئے ہیں اخلاقیات کے پروفیسر بنے ہوئے ہیں درس دیتے ہیں کہ شفافیت کیا ہوتی ہے فورن الیکشن کمیشن کی کاروائی رکوانے کے لیے کیوں رٹ کی ہے آپ نے پھر آپ کیوں عدالتوں کا سہارہ لے رہے ہیں چھ سال سے آپ نے فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کو عدالتی پیچیدگیوں اور قانون کا فائدہ لے کے رکوائے رکھا اگر آپ اتنے سٹریٹ ہیں اگر آپ اتنے شفاف ہیں تو آپ کیوں سپریم کورٹ میں گئے ہیں اسے رکوانے کے لیے کیوں آپ اکبر اسحمت سے خوف زدہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا میمبر نہیں ہے لہٰذا اس کیس کو ڈراب کیا جائے آپ تو سب کو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے لوگوں کے سامنے آپ بنتے ہیں میسٹر کلین جبکہ حقیقت میں ہیں آپ نوٹ میسٹر کلین حقیقت میں آپ کے جو جرائم ہیں وہ اتنے گھنونے ہیں کہ جس دن آپ کے اپنے ہمایتیوں کو ان کی حقیقت پتا چلے گی آپ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو لہٰذا میں اس کی مضمت کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے پھر فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں عمران خان صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ غریبوں کے عوام کے اتنے ہمدرد ہیں آپ کی حکومت نے کیوں نہیں پاکستان واحد ملک ہے جو صرف کرونا کے لیے اتیوں پہ ویکسین لے رہا ہے اور میں چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چین نے پاکستان کے دوست آئرن بردر ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ آج پاکستان میں جتنی ویکسین لگ رہی ہے یہ چین کے اتیے سے لگ رہی ہے حکومت پاکستان نے ایک ڈالر بھی ویکسین خریدنے کے اوپر نہیں خرچ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عوام کرونا کے سامنے بے بس ہیں اگر چار پانچ کروڑ افراد کے لیے بروقت کروڑا ویکسین خریدی جاتی اور ان کی کوج کی جاتی تو آج یہ کروڑا کی تیسری لہر ہمیں اس طرح متاثر نہ کر سکتی عمران خان نے ایک ڈالر کی کروڑا ویکسین نہیں خریدی یہ یہاں پر بھی چندوں کا محتاج ہے چونکہ عمران خان کو صرف چندے کا کام آتا ہے اور کوئی کام نہیں آتا تو لہذا اس کے لئے بھی انہیں جواب دینا چاہیے میں حکومت سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ نے جو تقریر کی ہے سیکیورٹی فورم میں اس سے قوم کے اندر شدید تحفظات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس حکومت نے کشمیر کو بلا دیا ہے کیوں نہیں بھارت سے واضح مطالبہ کیا گیا کہ جب تک وہ تین سو ستر اٹکل کے عمل پیورس نہیں کرے گا ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی آج ہم کشمیر کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر بلا دیا ہے کشمیر بھارت کو دے دیا ہے جب تک بھارت سے آپ کشمیر پہ جب اسے شہرک کہتے ہیں دو ٹوک یقین دہانی حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کیسے بات چیت کریں گے آپ تو یہ بھی ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کشمیر میں مودی نے کیا ہے وہ اس حکومت کی ساز باز کے ساتھ کیا ہے عمران خان کشمیر کا سودہ گھر ہے اور سکوت کشمیر کا ذمہ دار ہے آخر میں میں قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ گیارہ سو میگا وات کے ٹو منصوبہ جو نیوکلئر پاور کا منصوبہ ہے جس کی بنیاد 23 نومبر 2013 کو نواز شریف صاحب نے رکھی تھی کے ٹو اور کے ٹری یہ کوسٹل کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ منصوبے ہیں جو بائیس سو میگا وات پاکستان کو بجلی فرام کریں گے اس میں پہلا جو کے ٹو پروجیکٹ ہے گیارہ سو میگا وات کا تیار ہو گیا ہے اور اس پر میں چین کی حکومت کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں پاکستانی قوم کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا جو ویجن تھا نیوکلئر انرجی کا پاکستان میں اس کے لیے یہ سنگے میل ہے چونکہ یہ سٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی ہے جو چائنہ نے نیوکلئر انرجی کے لیے پاکستان کو فرام کی ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے یہی بات دوزار سولہ میں جب وزیر آزم نواز شریف نے کہیں تھی تو انہیں ادار بنا دیا گیا تھا ان کے خلاف ڈان لیکس کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا اگر نواز شریف صاحب کی اس بات پہ توجہ نہیں جاتا اور عمل کیا جاتا تو آج دنیا کے سامنے ایف اے ٹی ایف کی صورت میں ہماری جگ ہنسائی نہ ہوتی آج ہم دوزار سولہ میں جو ڈان لیکس کے ذریعے جسے ہم کہتے تھے کہ ہماری بیز تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو وزیر آزم ہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ان کے پاس ویجن تھا وہ آنے والے حالات کی پیش بندی کر رہے تھے لیکن دوزار سولہ میں ہماری اس پولیسی کو جب وزیر خارجہ نے کہا وزیر آزم نے کہا یا میں نے کہا تو ہمیں ادار کہا گیا کہ ہم پاکستان میں جب ہاؤز ان آرڈر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان دشمنی کرتے ہیں لیکن آج سب کو پتا لگ گیا ہے کہ ہاؤز ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے اور میں پھر کہوں گا ہاؤز ان آرڈر کا آغاز پاکستان کی پولٹک سے ہوگا اگر پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن ہوگی پاکستان کی سیاست میں لیجٹمیسی کرائیسس ہوگا تو ملک کی نام میشہ کل سکتی ہے نام ملک میں استحقام ہو سکتا ہے نام ملک کا دفاع مضبوط ہو سکتا ہے لہٰذا ہاؤز ان آرڈر کرنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ نئے ازاد شفاف منصفانہ انتقابات کرا کے دو ہزار اٹھارہ میں جو غلطی ہوئی تھی اس کا ازالہ کیا جائے آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا دیکھئے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میری یہ برائے راست مخاطب ہے پاکستان کا ایک سیکیورٹی ادارہ جس کا نام انٹیلیجنس بیورو ہے اس انٹیلیجنس بیورو کی صلاحیت کو مسلم لیگ نون نے بیسیت سیول ادارہ قائم کیا اور بنایا اور اس کو اس قابل کیا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف اپنا کردار ادارہ سکے میں آج انٹیلیجنس بیورو کے ہر اہلکار کو بیسیت سابق وزیر داخلہ اور ایک پاکستانی یہ ارض کرنا چاہتا ہوں آج جو انٹیلیجنس بیورو کی صلاحیت ہے یہ مسلم لیگ نون کی دی ہوئی صلاحیت ہے ہماری حکومت کی دی ہوئی صلاحیت ہے ہم نے یہ اس لیے آپ کو دی کہ آپ حکومت کے سیاسی مخالفین کو حراسہ کریں آپ حکومت کے سیاسی مخالفین کی سراخرسانی کریں آپ ان کے خلاف جھوٹی کاروائیوں کے کیس بنائیں آپ کو یہ ایک صلاحیت اس لیے دی گئی تھی کہ آپ پاکستان کے دشمنوں اور دہشتگردوں کا سفایہ کریں لہٰذا انٹیلیجنس بیورو کے افسران اور اہلکاروں کا فرض ہے کہ اگر یہ حکومت انہیں سیاسی ایجنڈا دیتی ہے تو پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت وہ اس کے پابند نہیں ہیں کہ ان حکامات پر عمل درامت کریں انٹیلیجنس بیورو ایک نہائیت اہم سیکیورٹی کا ادارہ ہے اور ہم اس ادارے سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں اس کی جو پروفیشنل ترقی کی تھی اس پروفیشنل صلاحیت پہ یہ آنچ نہیں آنے دیں گے انٹیلیجنس بیورو کو پاکستان کا نیب نہیں بننے دیا جائے گا اس ادارے کے افسران اپنے ادارے کے پروفیشنلزم کی حفاظت کریں گے میں امید کرتا ہوں اور جو مریم نواز صاحبہ کو نیب نے بلایا ہے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ نیب عمران نیازی کے حکم پر چلتا ہے نیب سیاسی ایجنڈے پر چلتا ہے اور حکومت کے مخالفین کو دبانے کا ایک آلہ کار ہے شیرمن صاحب آپ کہتے ہیں کہ نیب کیس دیکھتا ہے فیس نہیں دیکھتا میں کہنا چاہتا ہوں نیب فیس ہی دیکھتا ہے کیس نہیں دیکھتا تو آپ یہ جو سیاسی کاروائیاں کر رہے ہیں اس سے آپ آنے والے وقت میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور نیب کے بھی جو پروفیشنل افسران ہیں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ آپ جو اچھا کام کرتے ہیں اس پہ بھی پانی پھر جاتا ہے جب آپ سیاسی کام کرتے ہیں تو لہٰذا یہ قومی اداروں کو ایک ایک کر کے ملیہ میٹ کر رہے ہیں نیب کو ملیہ میٹ کر دیا ہے عدلیہ کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں انٹیلیجنس سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کے بارے میں آج لوگوں کو تحفظات پیدا ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اگر ایک فیصلہ حکومت کے خلاف دیا ہے تو پورا لاؤ لشکر لے کے حکومت نے الیکشن کمیشن پر حملہ کر دیا ہے یہ تو ایک فیشسٹ حکمرانوں کی نشانی ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے طرف سے میں بات کر سکتا ہوں مسلم لیگ نون ان حکومتی ترجمانوں سے اور حکومتی نمائندوں سے کسی قسم کے مذاکرات کرنے پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے ہمارے سے تفاق کر کے جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو جو ان کا لیڈر ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے تو لہٰذا ایسے نمائندوں سے باتچیت وقت کا زیاہ ہے کہ جن کے پاس نہ منڈٹ ہے نہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں اور جو اپنے لیڈر کے آگے بھیگی بلی بن جاتے ہیں اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے کسی بات کا دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے جدو جہد میں شریک رہے گی کیونکہ وہ ایک جمہوری جماعت ہے اور یہ جو ہماری جدو جہد ہے یہ کسی کو حکومت میں لانے یا نکالنے کی جدو جہد نہیں ہے یہ ملک میں آئین کی حکمرانی کائن کرنے کی جدو جہد ہے پارلمنٹ کو خود مختار کرنے کی جدو جہد ہے عدلیہ کو ازاد کرنے کی جدو جہد ہے میڈیا کی ازادی کی جدو جہد ہے عوام کے حقوق کی جدو جہد ہے اب آپ دیکھئے پچاس سال پورے ہونے پہ بنگلہ دیش نے جو پوسٹر جاری کیا ہے وہ ہر پاکستانی کے موں پہ تمچہ ہے ہم بنگلہ دیش کے عوام کو مبارک دیتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی حاصل کیا ہے لیکن ہمارے لیے لمحہ فکری ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہماری عدلیہ کو اور ہمارے قائدین کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان بہتر سال ہو گئے کیوں نہیں چل رہا اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس کو آئین کے مطابق نہیں چلائے جا رہا لہٰذا اگر پاکستان نے تیز ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے آئین کے مطابق بائی دا بک اس ملک کو چلانا پڑے گا بہت شکریہ دیکھئے ہم یہ کہہ چکے ہیں ہمیں نیاب کے قانون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے بغت لیے باریاں آپ تو یہ امران خان صاحب آئیں گے ان کے لیے نیاب لگے گا یہ ہے جی جی پی ڈی ایم کی طاقت قائم و دائم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شریک ہوگی اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی ہوگی تو پی ڈی ایم کا کافلہ پوری آب و تاب سے حکومت کو نکال کر آئینی حکومت قائم کرے گا بہت شکریہ آئینی حکومت قائم کرے گا